اسلام علیکم دوستوں آج جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والا وہ ہے پون کہ پون سام لوگوں کے سب کے پاس ہے لیکن استعمال کرنے کا طریقہ ہم لوگوں کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے پون کے ساتھ اس کچھ اٹکیٹس بھی ہوتا ہے جس طرح کہ ہم جب گاڑی خریدتے ہیں یا متسیکل خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں یا کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے روز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اس روز کے مطابق استعمال پوز رکھتا ہے لیکن ہم لوگ جب روز مرا کے سندگی میں آتے ہیں تو اس کے بھی کچھ روز ہیں کہ کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے تو یہ استعمال کرنا ہم لوگ اب تک نہیں جانتے آپ لوگوں کے پاس میرے پاس بہت سارے نئے نئے پرینرز کے موبائل آگا ہے بڑے بڑے قیمت والے جس کوئی کونس بہت زیادہ ہے کسی کا پچاس دار کسی کا چالیس آزار کسی کا لاک یہاں سے بڑھ رہا ہے لیکن ہم لوگوں کے آداب اسی سے کم ہوتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ بڑھ استعمال کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں آج قیدہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے دراصل میں اس کا استعمال ہے کیا چیز تو اس کے بارے میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں بعض اوقات عام لوگوں میں سے کوئی مصروف ہوتا ہے تو پیچھے سے کوئی پونٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پونٹ کا جواب نہیں دیتا جب پونٹ کا جواب نہیں آتا ہے تو ہم لوگوں کیا سمجھنا چاہیے وہ پونٹ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو ہم لوگوں کے فیال میں تو یہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا نیچر اسی طرح سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے کامدمی اگر وہ مصروف ہی前 اگر وہ مصروف authentic تنگ کر کے اس کو پونٹ کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں وہ یاد ہے کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنا پونٹ کو سوچ آف کر دیتا ہے کیوں کیونکہ آپ موقع میں وہاں تھا آپ نے یہ پونٹ استعمال کرنے کا اگر وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد کرو دو گھنٹے کے بعد کرو جب وہ پارے ہو گا وہ خود ریپلائی کر دے گا کہ پلانے نے مجھے پونٹ کیا تھا اس کا جواب دیلوں تو یہ پونٹ کا مینرز ہوتا ہے اور دوسری بات اگر ہم لوگ شام کے وقت کسی کو پونٹ کرتے ہیں بارہ بجے ہو گیا ایک بجے ہو گیا اس کا کیا مطلب ہوئی ہم لوگ پونٹ کر رہے ہیں کوئی ارجنٹ کام ہوگا ارجنٹ کام کیا ہو سکتا ہے دانا خستہ کوئی وفوت ہو گیا تو یہ ارجنٹ کام ہے یا کوئی زخمی ہے یا کسی کو ارجنٹ امرجنسی چاہیے تو اس وقت ہم لوگ پونٹ کرتے تھے لیکن یہاں پر بلا وجہ بھی بہت شام کے وقت کیا جاتا ہے کسی کا کسی کو دل کا پروپلم ہو سکتا ہے تو ہم لوگ شام کے وقت پونٹ کرتے جو یہ بہت ہی بری بات ہے حدر کے اخلاف ہے اور تیسری بات جب ہم لوگ کسی کو پونٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اسے جانتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے پونٹ کرنا چاہیے اگر پونٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اسے اسیمس کرنا ہوگا اسیمس کر کے اسے بقاعدہ انفارم کرنا چاہیے کہ میں فلانہ ام میرے آپ کے ساتھ یہ کام ہے تب اگر اس نے کہا کہ جو آپ پونٹ کر سکتے ہیں تب کر دو اس میں کوئی بات نہیں اگر آپ اسے بلا وجہ نہ جان نہ پہچان آپ نے پونٹ کر دیا تو اسے وہ ہم لوگوں کو کیا تب آیا ہم لوگوں کو کیا نیچر ہوا تو یہ غلط ہے بقاعدہ ہم لوگوں کو کم فورم کرنا چاہیے کہ یہ بات ہم لوگوں سے کرنا چاہتا ہے کہ نہیں اور بات آگا آپ لوگوں نے وٹسپ میں دیکھا ہوگا پاٹ جو سکتے ہیں آپ کو وٹسپ میں اکثر لوگ بینا وجہ آپ کو ایڈ کر دیتے ہیں میرا صدی ہی ہوئے بعد باز لوگ کسی نہ کیسی EbArt کو ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ نے ہونا چاہیے اگر کوئی وٹسپ میں ایڈ بھورپ میں ایڈ بھوری نہیں ہونا چاہتا ہے تو اسے ایڈ کیوں کر رہے وہ ہən بات ہی نہیں کرنا چاہتا کسی سے اگر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تو اسے چھوڑ دو کیوں تنگ کر رہے تو یہ ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے کچھ عداف موبیل استعمال کرنے کے کہ کس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے تو سب کے پاس تو موبیل سپون آگئے لیکن یوز کرنا نہیں آگیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ایسا فائدہ میں ثابت ہونے والنے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز آگے بھی شیئر کر دینا تاکہ اور لوگ بھی اسے اس کے عداف سیکھیں اور اسے روز مرہ کی زندگی میں آپ لائک کریں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو اور بھی نئے ویڈیوز اسی طرح کے روز مرہ کی زندگی کے بارے میں چاہیے تو پلیز آپ نے کمیٹس کر دینا اور اگر کوئی پروپلیم ہو تو کمیٹس میں لکھ دینا اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو آپ شیئر کرنے ہیں تو اسے اور لوگوں کے بھی فائدہ ہو سکتے ہیں دوستو سو تینکیو فور واشنگ